بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے فلائٹیں جا رہی ہیں ایمریت سے لائن کی دبائی کے لیے لوہر سے بھی کراچی سے بھی اسلام آباد سے بھی پاکستان ہی جا رہے ہیں اس میں اب میں وہ کہہ رہا تھا اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں دبائی پاکستان سے لوہر سے بھی فلائٹیں جا رہی ہیں کراچی سے بھی جارہی ہیں اسلام آباد سے بھی جارہی ہیں اور یہ کون لوگ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ بھی اس میں شامل ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنڈ پریس کر دیں تاکہ نہیں سیاں اپ ڈیٹ ساپ تک پہنچتی رہیں آپ کو بتاتے چلیں اٹھارہ جون کو جو اسلام آباد سے جارہی ہے اور اسی طرح بیس جون کو جا ہے وہ کراچی سے جا رہی ہے کہ جون بائیس جون کو جہا رہی ہے تو ان لوگ ان میں کون لوگ جا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس میں جو ہے وہ وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس دبائی کا گولڈن ویزا ہے اور بہت سے لوگوں نے گولڈن ویزے پاکستانیوں نے لے لیے ہوئے پاکستان میں جو سب سے پہلے جو گولڈن ویزا لیا تھا آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آپ کو پہلا بندہ تھا شاہد افریدی کا بھائی جو ہے جو وید افریدی اسی طرح انڈیا میں سب سے پہلے جو گولڈن ویزا دس سال کا جنہوں نے حاصل کی تو انڈیا کا جو ایکٹر ہے سنجید اس نے پہلا ویزا لیا تو اب بہت سے لوگوں نے لے لی ہیں بیزے تو یہ جو فلائٹیں جا رہی ہیں گولڈن ویزے والے جا رہے ہیں ڈاکٹرز جا رہے ہیں ان کو روکا نہیں جا رہا ہی جا سکتے ہیں ڈاکٹرز جا رہے ہیں اور گولڈن ویزے کو لے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو دبائی کی جو پاکستان میں ہیں پاکستان کے ان کے پر دبائی کی نیچنیٹی وہ لوگ جا رہے ہیں اور پاکستان کے جو گورنمنٹ کے امپلائز ہیں گورنمنٹ کے بندے ہیں وہ لوگ بھی ان فلائٹوں میں جا سکتے ہیں اور جو لوگ گولڈن ویزے سے جانا چاہتے ہیں تو ان کے پر کرونا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے 48 گھنٹے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو یہ بڑی زبردست اپ ڈیٹس ہی میں نے کافتہ شیئر کر تو بنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب موسیقی